اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر حسن آج کی جو ہماری ویڈیو ہے انتہائی انفارمیٹک ویڈیو ہے یہ آپ نے ساری دیکھنی ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فیادہ ہوگا اور یہ ویڈیو سپیشلی وہ ہمارے ضرور دیکھیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو آج ہم اس ویڈیو میں بیماری ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے بچوں کا فعل ہے جو نا کیوں ہوتا ہے اس کی کیا وجہات ہیں اور ہم نے کونسی وہ ضروری دائیات ہیں جن پر عمل کر کے اس مرز سے بچنا ہے اور وہ کونسی عدویات ہیں جن کے استعمال سے ہمیں فیادہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ مرز کیوں ہوتا ہے یہ ایک متدی مرز ہے یہ وائرس علودہ خوراک کھانی کے وجہ سے بہت زیادہ پھیلتا ہے یہ نظام حضم میں داخل ہوتا ہے وائرس اور وہاں سے عروب کے لمفادیہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں سے خون میں ظہر ہو کر آخر میں یہ اصابی نظام میں پہن جاتا ہے امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ہر سال تقریباً تین ہزار سے ظہر بچے اس مرز سے متاثر ہوتا ہے یہ مرز چند ماہ سے لے کر چند سال کے بچوں کو حرام مغر جس سے ریڑ کی حدی کا ستون بھی کہتے ہیں کسی خاص حصے کا سخت ہو جانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اس کی علامات مرز کیا ہیں اس مرز کا حملہ بخار یا تشنن سے شروع ہوتا ہے اور جب یہ شدید علامات دور ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے ایک بچے کا فلان عز شل ہو چکا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ رات کو بھلا چنگا بلکل سوتا ہے صبح اٹھنے پر اس کے ایک آدھ یا دونوں آدھ یا پاو مفلوج ہو جاتا ہے جن کی قوت حرکت بلکل زائل تو نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی جو قوت حص میں اس میں بہت سے نقص واقع ہو جاتے ہیں رف رفتہ ازلات مفلوجہ جو ہیں ان کی نشنما میں بھی فطور آ جاتا ہے بچہ بہت زیادہ لاغر ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں اور پشت میں دد کی شکایت کرتا ہے اس کے اسباب امراض کیا ہے سردی کا شدید لگنا ایک بہت بڑا اس میں مرد کا جو ہے اس وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نمدار جنگا پر سونا سپیشلی وہ جو بچے رات کو چھوٹا کشاب کر دیتے ہیں اور ماہ اتحاد نہیں کرتی ہیں سپیشلی سردیوں میں تو اس کے آپ نے بہت زیادہ اتحاد کرنی ہے تھنڈی جگہ پر بیٹھنا یا لیٹھنا داد نکالنے کے زمانے میں بچوں کے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پوش یا کمر پر چھوٹ لگنی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے مادے یا انتڑیوں کی خرابی پیٹ کے کیڑے مرض چچک یا خسرہ بھی اس کے اسباب خیال کی جا سکتا ہے رسول یا غدود کا بڑھ جانا بھی اس مرض میں اسباب میں شامل ہو سکتا ہے امن علاج کیا کرنا ہے امیپیتھے میں الحمدللہ اس کا بہت زبردست اور پرفیکٹ علاج ہے آپ امیپیتھک علاج کرائیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ اور جلد اور دیر پا فائدہ ہوگا وہ کونچی ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس میں کھولی جگہ رہنا ورزش کرنا اور سپیشلی نمکین پانی سے خسل کرنا جسم کی حالت آمہ کو مضبوط بنائے رکھنا بہت ضروری ہے جب کمزوری بہت زیادہ ہو تو کونڈ لیور آئل کا استعمال بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے مالش بھی بہت زیادہ اس میں نفع دے سکتی ہے اس کے علاوہ زیادہ اگر خراب کیس ہو جائیں تو اس میں بیجی لگانا بھی بہت زیادہ مفیصہ بھی سکتا ہے تو یہ شارٹ سی ویڈیو میں نے آپ بتانے کوشش کی ہے بچوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ملتے ہیں